دیکھیں آج کا پہلا کیسن آپ کو سمیلیت کرنے والوں میں سے دے رکھا ہے ایک طرف آپ کو سوچی فیسٹ دے رکھی ہے اور دوسری طرف سوچی شکنڈ دے رکھی ہے سوچی فیسٹ میں کچھ پرمک نگروں کے کچھ پرمک جگہوں کے نام دے رکھی ہیں اور سوچی شکنڈ میں اس نگر سے سمبندیت ادھیوگ کونسا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں ورج راج نگر کس کے لیے فیمس ہے یہ کاغج ادھیوگ کے لیے فیمس ہے کیمور ہے وہ سیمنٹ کے لیے فیمس ہے حلدیہ کی بات کریں تو یہ پیٹرول اور سائن کے لیے اور فولپور ہے وہ ادھیوگ کے لیے پرشید ہے تو یہ کن کونسے پرمک کے ادھیوگ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسے آپسنوں میں دے رکھا ہے یہی اس کا آنسور ہو جائے گا سوکس میں شچائی کی پدتی کے سندرب میں نمی لکھت میں سے کونسا خطن آپ کو صحیح دے رکھا ہے سوکس میں شچائی کی پدتی کے سندرب میں دیکھیں مردہ سے ارورک اور پوشک ہانی کم کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے سوکس میں شچائی سے مردہ کی جو پوشک ہانی ہوتی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے یہ ورسہ دین کھیتی کی شچائی کے لیے ایک ماہ ترشادن دیکھیں ایک ماہ ترشادن نہیں ہے ورسہ دین جو کھیتی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ماہ ترشادن نہیں ہوتا سوکس میں شچائی اس سے کچھ کرشک چیتر میں بھوم جل ستر کو کم ہونے سے روکا جا سکتا ہے بلکل روکا جا سکتا ہے تھرڈ اپسن بھی آپ کو اس میں صحیح دے رکھا ہے تو ایک اور تین آپ کو کونسی اپسن دے رکھا ہے تیسری میں دے رکھا ہے یہ اس کا کریٹ آنسور ہو جائے گا نمیلکت میں سے کونسا راجعہ بھارت میں میگنیز کا سب سے زیادہ اتپادن کرتا ہے تو بھارت میں میگنیز کا سب سے زیادہ اتپادن تو کرتا ہے اور یہ لگ بھگ 40% کرتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے کنناٹک کا نمبر یہ لگ بھگ 30% کرتا ہے اوڈیسا کے کون کون سے جیلے ہیں جس میں میگنیز کا اتپادن ہوتا ہے تو اس میں ایک آتا ہے سندرگڑ, کالا ہنڈی, کوراپوٹ اور میور بھنج یہ جیلے ہیں جہاں پر اوڈیسا میں میگنیز کا اتپادن کیا جاتا ہے دیش کا 40% میگنیز کیول اوڈیسا سے اتپادیت ہوتا ہے کلو گاٹی کس کے بیچ میں استیت ہے تو کلو گاٹی دولہ دھار اور پیر پنجال کے بیچ میں استیت ہے دیوتاؤں کی گاٹی کے نام سے بھی کلو گاٹی کو جانا جاتا ہے یہ دولہ دھار اور پیر پنجال پروت سرینیوں کے مددے استیت ہے کلو ہیماچل پردیس کی میں کلو جیلے میں بیاس ندی کے سہارے یہ پھیلی ہوئی ہے بھارت کا سب سے سکھا بھاگ کون سا ہے تو یہ جو آپ کو اپسن دے رہے ہیں ان میں سے آپ آئیڈیا آرام سے لگا سکتے ہیں کیونکہ تھار ڈیزرٹ ہے وہ راستان میں پھیلاؤں ہے اس لئے پسچمی راستان کیا ہو جائے گا اسکیوشن کا کریٹ آنسر ہو جائے گا انڈیا کا سب سے سکھا بھاگ پسچمی راجستان نمی لکھت میں سے کون سا بندرگاہ ہے بھارت کے پوروی تٹ کے اوپر نہیں ہے پوروی تٹ کے اوپر نہیں کون سا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو چیننہ ہی دے رکھا ہے تو چیننہ ہی تو پوروی تٹ پر ہے چیننہ ہی تمی لادو اس کے بعد میں کانڈلا تو کانڈلا تو گزرات میں ہے اور گزرات اس طریقے سے بھارت کا جو میپ ہے کانڈلا یہاں پر ہے اور یہ کون سا دیسہ ہے یہاں پر پسچمی دیسہ ہے تو یہ پوروی دیسہ نہیں ہے اس لئے کانڈلا کیا ہو جائے گا اسکیوشن کا کریٹ آنسر ہو جائے گا کانڈلا بندرگاہ وہ ایک زواریہ بندرگاہ ہے اور یہ مکت ویعاپار کے اندر والا بندرگاہ ہے دیسہ کا سب سے بڑا بندرگاہ کون سا ہے مومبئی ہے اور دیسہ کا سب سے سروس ریشت پراکرتک بندرگاہ ہے اور سب سے اچھا بندرگاہ ہے کون سا ہے ویساکھا پتنم کا ہے سب سے ایک گہرا بندرگاہ بھی ہے چیننہ ہی ایک کرتریم بندرگاہ ہے کون کون سے بندرگاہ ہے بھارت میں جو کی پرمکھ ہیں اور کون کون شہ راجیے میں ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو کولکتا ہے وہ ہگلی ندی کے اوپر پسچی میں بنگال میں ہیں مومبئی مہاراشتر عرب ساگر چینئی بندرگاہ ہے تمیلاڈو بنگال کی کھاڑی کوچی بندرگاہ ہے کیرل عرب ساگر ویساکہ پتنم بندرگاہ ہے آندر پردیس بنگال کی کھاڑی پارادی بندرگاہ ہے اوڈیسا میں ہے تُتی کورین بندرگاہ ہے تمیلاڈو میں ہے مارمہ گوہ بندرگاہ ہے گوہ میں ہے کانڈلا بندرگاہ ہے گجرات عرب ساگر جیسے بھی اپن نے بات کی ہے نیو منگلور کرناٹک اور اینور بندرگاہ ہے وہ کہاں پر ہے تمیلاڈو راجے میں اشتیت ہے تو یہ بھارت کے ایک پرمک بندرگاہ ہے نمد میں سے کس ندی کا سروت بھارت سے باہر ہے یعنی کہ اس کا ادگم ہے اس کا سروت ہے وہ بھارت سے باہر ہے تو برم پتر ندی کا ہے اپسن فیشٹ ہے یہ تیبت کے کومبی آنگشی اور چیمیونگڈنگ ہیمانیش کے پاس میں اس کا ادگم سروت ہے اور تیبت میں اس ندی کو برم پتر ندی کو سانگپو کے نام سے جانا چاہتا ہے دیہانگ نام سے یہ ارونہ چل پردیس میں پرویس کرتی ہے یعنی کہ ارونہ چل پردیس میں پرویس کرنے کے بعد میں جو برم پتر ندی ہے اس کا نام دیہانگ ہو جاتا ہے اسم کی گاٹھی میں اسے برم پتر کے نام سے جانا چاہتا ہے جبکہ مہا ندی راوی چیناب ندی کے ادھگم سروت ہیں ان کا ادھگم سروت کہاں پر ہے بھارت میں ہے لیکن برم پتر ندی کا ادھگم سروت کہاں پر ہے طبط میں ہے آئی آر ٹونٹی اور رتنا یہ دو پرمک قسمیں ہیں کونسے اناج کی پرمک قسمیں ہیں یہ آپ کو بتانی ہے تو یہ دھان کی پرمک قسمیں ہیں ان کی انی قسمیں بھی ہیں دھان کی جس میں ایک آتا ہے یہ بھی دھان کی ہی پرمک قسمیں ہیں جس میں آئی آر ٹونٹی بھی اور رتنا یہ بھی دو پرمک قسمیں ہیں دھان کی جادو گوڑا کا سمبند ہے وہ کس سے ہے تو یورینیم کی کھانوں سے ہے جادو گوڑا کا سمبند بھارت کی سب سے مہتپونڈ یورینیم کی کھانڈ ہے وہ جارخند راجے کے سنگ بھومی اور ٹاٹا نگر کے سمیب جادو گوڑا میں شتیت ہے کافی فیمس جگہ ہے یہ یورینیم کی کھانوں کے لیے راستان میں ورسہ کم ہونے کا کارن نمن میں سے کون سا ہے تو راستان میں ورسہ کم ہوتی ہے کیونکہ عرب ساگر مانسونی ہواوں کے سمانانتر عراولی پروت کا ہونا بنگال کی کھاڑی کا جو مانسون ہے وہ راستان کے آتے آتے لگ بگ سوک جاتا ہے بلکل صحیح ہے راستان میں اتدی گرمی کے کارن مانسونی ہواوں کی آدرتہ ہے وہ بھی نشٹ ہو جاتی ہے اپریلکہ تو سبی ویقلب راستان ورسہ کم ہونے کے کارن کو اچھی طریقے سے سپسٹ کرتے ہیں پرویہ ایک اسثانی سبت ہے جو کی سنکیت کرتا ہے بنگال کی کھاڑی سے آنے والی جو مانسونی ہوایں ہیں اس کو پرویہ کے نام سے جانا جاتا ہے راستان میں یہ اسثانی نام ہے اس کا پرویہ کالی مٹی راستان کے دکشنی پوروی حصے میں پائی جاتی ہے اس سے سمبندی تتھے کون سا ہے دیکھیں اس طریقے سے اگر راستان کا میپ ہے تو یہ ہے دکشنی پوروی دکشنی پوروی حصہ یہ یہاں پر کالی مٹی پائی جاتی ہے اس کی ویشیستہ کیا ہوتی ہے اس کے کن باریک ہوتے ہیں اس میں نمی دھارن کرنے کی اچھک شمتہ ہوتی ہے اب یہاں پر تو نمی ہوئی سی ہے ویسے بھی رہتی ہے کیونکہ راستان میں سب سے زیادہ ورسہ والا جلہ جالاوارڈ ہے وہ اسی ہارڈو تک شطر میں تو وہ یہاں پر ورسہ ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے تو نمی دھارن کرنے کی کی پیبلیٹی انہیں بھی زیادہ ہوتی ہے کیلشیم اور پورٹاس کی پریابتتہ بھی ان میں پرچور مہاترہ میں پائی جاتی ہے یہ جو مٹی ہے وہ بیکانیر چورو میں بھی پائی جاتی ہے یہ مٹی ہے وہ بیکانیر چورو میں نہیں پائی جاتی فیسٹ شیکنڈ اور تھرڈ آپ کو جو خطن دے رہے ہیں وہ صحیح ہیں اس لئے اپسن شیکنڈ کیا ہو جائے گا اس کا کریٹ آنسور ہو جائے گا راستان کے ایکی سے پراکرتک پردیس میں مکندرہ کی پہاڑیاں اشتیت ہیں تو مکندرہ کی پہاڑیاں ہارڈوتی پٹھار کے انترکتی اشتیت ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی راستان کا میپ میں بتایا تھا یہ ہارڈوتی پردیس ہے اور یہیں پر مکندرہ کی پہاڑیاں اشتیت ہیں بھرتپور پکشی ویار میں سائیبیرین سارس کا جو مہتوہ ہے ویسا ہی مہتوہ ہے گزنیر ابیارنے میں کس ویدیشی آتیتھی کا ہے تو ایمپیریل سینڈ گراؤز کا ہے یہاں کا مکہ آکرشن ویدیشی بٹ پڑ جس کو ایمپیریل سینڈ گاؤٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے ریت کا تتر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جسل میر میں بھی دیکھا جاتا ہے آمیر کے راجہ مان شنگ نے پندرہ سو بانسٹھ سے سوڑہ سو چودہ کے مددے مغل سابراجے کی سیوا اکبر اور جہانگیر کی سیوا کی تھی آمیر کے راجہ مان شنگ نے مغل سمرات اکبر نے مان شنگ کو راجہ کی اپادی اور پانچ ہزار کا منصب دبر کس اوثر کے اوپر پردان کیا تھا تو جب مان شنگ کا راجہ بشے کوا تھا اس میں پردان کیا تھا چودہ فروری پندرہ سو نبے اسویں کو مان شنگ کا آمیر میں راجہ بشے کوا تھا اور اس اوثر کے اوپر اکبر نے اس کو راجہ کا خطاب اور پانچ ہزار کا منصب پردان کیا تھا اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ حلدی کاٹی جو کے دوران والا ایک سن صحیح کریں گے لیکن یہ گلت ہے پندرہ سو نبے میں جمان شنگارہ جے بشیک ہوا تھا تب اکبر کے دورہ ان کو یہ سمان دیا گیا تھا گنگور کے تیوار پر ماروارڈ اکشتر میں مہلاؤں کے دورہ کیا جانے والا لوگ نرتے کونسا ہے تو گنگور کے تیوار پر ماروارڈ میں گھڑلا نرتے کیا جاتا ہے مہلاؤں کے دورہ کیا جاتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ مٹکے ہوتے ہیں ان مٹکوں میں سر کے اوپر ان مٹکوں کو رکھتی ہیں جن کے قارن ان چھیدوں سے جو روشنی ہے وہ باہر نکلتی ہے اور کافی اچھی طریقے سے کافی اچھا لگتا ہے وہ نرتے کرنے میں اور جب گنگور پورے راستان میں منائی جاتی ہے تو ماروارڈ کے اندرکت یہ گھڑلا نرتے منائی جاتا ہے اپسن تھرڈ اس کا کریٹ آن سرو جائے گا مغل اترادکار یودھ سوڑا سو اٹھاون سوڑا سو گن سٹھ کے سمیں میوارڈ کے کس راڑا نے ٹکہ دوڑ کے بہانے سیماورتی پردیسوں کے اوپر آکرمن کیے تھے تو راڑا راج سنگھ کے دوارہ کیے گئے تھے مغل اترادکار کے سمیں میوارڈ کے راڑا ویجے کٹ کاتو راج سنگھ تھے جن کے افسر پر انہوں نے لاب اٹھا کر ٹکہ دوڑ کے بہانے سیماورتی علاقوں پر حملے کیے تھے بھیلوں میں کون سا ویوہے پرچلن میں ہے تو بھیلوں کے انترگتے ہٹ ویوہے بھی بھیلوں میں کیا جاتا ہے سیوا ویوہے بھی کیا جاتا ہے پر وکسہ ویوہے بھی بھیلوں میں ہی کیا جاتا ہے اور حرن ویوہے بھی بھیلوں میں ہی پھیمس ہے تو یہ سبھی آپ کو جو چار اوپسن دے رکھیں یہ بھیلوں کے ہی پرمک ویوہے ہیں اس لئے اپروک تو سبھی اس کا کریٹ آنسور ہو جائے گا دیکھیں ہٹ ویواہ کے انترکت کس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے لڑکی کو بگا کر ویواہ کرتے ہیں ہٹ ویواہ ہے شیوہ ویواہ میں لڑکا ویواہ سے پوروہ لڑکی کے ماتا پتا کی شیوہ کرتا ہے جیسا کہ نام سے اس پسٹ ہے پر وکسہ ویواہ میں اس ویواہ سے پوروہ لڑکے کو اپنی ویرتا اور ساحس دکھانا پڑتا ہے ویر اور ساحس ہونے کا پریچے لڑکے کو پہلے دینا ہوتا ہے اور بعد میں وہ لڑکی سے سادھی کر سکتا ہے ہرن ویواہ ہے جیسا کہ نام سے اس پسٹ ہے لڑکا لڑکی کو بگا کر ویواہ کرتا ہے تتہا اس کے اپرانتے داپا چکاتا ہے تو ہرن ویواہ ہے اور پریوکشا ویواہ ہے شیوہ ویواہ ہے ہٹ ویواہ ہے یہ سبھی بھیل جنداتی میں کیے جانے والے ویواہ ہیں دنگا گور بیتمار میلا کب اور کہاں پر وڑتا ہے تو یہ ویساک کرشن ترتیہ جوتھ پور کے انترکے لگتا ہے اپسن شکن کیا ہو جائے گا اس کا کریٹ آنسر ہو جائے گا اتیاس کی پاٹے پستکوں میں جو مدے پڑھائے جا رہے ہیں وہ مدے اسی طرح کے کچھ مدوں ساماجک اور راجنیتی ویگیان کے ایک شطر سے بھی سمبندیت ہیں اپسن فورت اس کا کریٹ آنسر ہو جائے گا اتیاس کی پاٹے پستک گھٹناوں اور گتی ویڈیوں کا بیورہ دیتی ہے منوشیہ اور دنیا میں ہوئے مہتپن پریوارتنوں کو چینیت کرنے کا کام کرتی ہے انہی گھٹناوں سے راجنیتی راجہ اور عام لوگ جڑے ہوئے ہیں حالانکہ اتیاس کی جو پاٹے پستکوں کے سامگریہ وہ ساماجک اور راجنیتی ویگیان کے ویچارانے حصوں کے اہم مددوں سے سمندیت ہیں نیچے آپ کو چار اپسن دے رکھے ہیں ان میں سے کون ساتھ چرن ایک سکشیارتی کے موجودہ گیان کے اور اس کے آس پاس کے بارے میں ایک ویچار پرابط کرنے میں مدد کرتا ہے تو سلگنتہ یہ مدد کرتا ہے اس میں سلگنتہ اس کا کریٹ آنسر ہوگا مولیانکن کی پرکیریا کے ساتھ ساتھ میں سکشن ادھگیم پرکیریا بھی ایک مہتپون موڈل ہے گریڈ باون آتمک پرکیریا جو کی سکاراتپک اور نکاراتپک دونوں ہیں اس پرکیریا کے کارنے ہم سوچتے ہیں اور سلگن ہو جاتے ہیں اپسن فیسٹ اس کا کریٹ آنسر ہوگا اسی کے مادم سے چھاتر اپنے ویوار میں پریورتن لانے کا بھی پریاث کرتا ہے اچھ پراتمیک اس طرح کے اوپر ساماجک ویجیان سیکھنے کا نمی لکھت میں سے کونسا وانچنیے سوچک نہیں ہے تو سدھانت اور سمبندیت تتھی آتمک زانکاری کی چرچہ کرنا آپ کو چار اپسن دے رکھیں ان میں سے کونسا کارک ناغرک ساستر کا نام بدلنے کے لیے جمعہ دار ہے تو گتی شیلتہ کو بڑھاوا دینا انشی اپ دو ہزار پانچ ساماجک اور راجنیتی زیون کے لیے ناغرک ساستر کے ایک پریواسک پریورتن کا سجھاو دیا ہے ناغرک ساستر سمد بریٹیس راج کے تیعت ناغرکوں کی آگیاکاریتہ اور وفاداریتہ کے لیے بنایا گیا تھا راجنیتی ویجیان کی گتی شیلتہ کو بڑھاوا دیتا ہے اور یہ ناغرکوں کو سماج کے انصار جان کر گرہن کر کے اور جیمہ دار بناتا ہے سماجی ویجیان سکسن کے مکھے ویچاروں کا سمرن کس کے لیے کیا جاتا ہے تو پارٹ کے اندھ میں آنے والے پرسنوں کو سلجھانے کے لیے سماجی ویجیان سکسن میں مکھے ویچاروں کا سمرن کیا جاتا ہے کیونکہ بعد میں لاسٹ میں جو کیسے ناغنوں سے آتے ہیں ان کے اتر دینے میں وہ مدد کرتے ہیں نمنے لکھتے سوزاؤں میں سے کونسا سوزاؤں اچھے پراتمی کس طر کے اوپر سماجی ویجیان پڑھانے میں سکسک کے لیے مہتوپون ہے تو ادھی گم میں اپنی پرگتی کے بارے میں جاننے کے لیے سکش آرتی میں آتم زاگ رکتہ کا ویقاس کرنا یہ اچھے پراتمی کس طر کے اوپر سماجی ویجیان پڑھانے میں سکسک کے لیے مہتوپون ہے اچھے پراتمی کقصہ کے لیے سماجی ویجیان کے چھاتر میں نمی لکھت میں سے کونسا کوشل وکشت کے جانے کی آوشکتہ نہیں ہوتی تو تکتھیوں پر کارن سے ادھیک دھیان کے اندریت کرنے کی ایک شمدہ اس کے اندرکت ہوتی ہے تو یہ کوشل جو ہے وہ اچھے پراتمی کقصہ میں سماجی ویجیان پڑھانے کے لیے چھاتر کے لیے وکشت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی نمی لکھت میں سے شکسن ادھگم پرکریا کے دوران پرسن اتر تقنیق کا مہتوپون اپیوگ کس میں کیا جاتا ہے تو چھاتروں کے دوارہ اتر کی اتپتی یا ان کی شیماؤں کے ویسے میں جانکاری دینے کے لیے شکسن ادھگم پرکریا کے دوران پرسن اتر تقنیق کا اپیوگ کیا جاتا ہے سماجی ویجیان شکسن میں ایک شتر کا برمن کرنے سے مکھے روپ سے مدد ملتی ہے کس میں مدد ملتی ہے سنسکرتیوں کا پہلا انبوہ پردان کرنے میں سماجی کی ویجیان شکسن میں کشتر کا برمن کرنے سے مکھے روپ سے سہائتہ ملتی ہے اپسن تھرڈ اس کا خریٹ آنصر ہوگا تو اس ویڈیو میں حلال اتنا ہی امید ہے آپ کو یہاں پر کچھ نیا ہی سیکھنے کو ملا ہوگا جاننے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کچھ اور بھی نئے کیسے آنصر کے ساتھ میں and as always thanks for listening god bless you all